اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت مولانا ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے پسند فرمایا ہے سفید لباس کو لیکن اللہ کے نبی ﷺ نے کبھی سفید لباس نہیں پہنا ہے یہ ان کا کہنا تھا تو انہوں نے پوچھا ہے کہ واقعی کیا یہ ایسی بات درست ہے یا نہیں ہے آپ کے سامنے میں آپ کو بتا دوں کہ احادیث مبارکہ سے سفید لباس کا پہنا اور سفید لباس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند کرنا یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کے قمیز بھی پہنے کپڑے بھی پہنے جبے بھی پہنے ٹوپی بھی پہنی امامہ بھی پہنا یہ تمام اللہ کے نبی نے پہنا اس کے بعد صحابہ تابعین تب تابعین نے پہنا ہے میں آپ کو بخاری شریف کی احادیث دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو اس احادیث کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو حضرات جو بہت بڑے عالم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سفید لباس نہیں پہنا ہے اللہ کے نبی نے کپڑے نہیں پہنا ہے میں آپ کو حدیث دینے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں گا کہ واقعی اگر ان کو بخاری کا علم ہوتا تو اس قسم کی گفتگو نہ کرتے ان کو بڑا عالم کیسے کہا جائے کہ جس کو کہ بخاری کی یہ اقدم واضح حدیث نہ معلوم ہو اور پھر وہ ایسی باتیں جو چھوڑ باندھ رہے ہو ان کو کیسے بڑا عالم سمجھا جائے احادیث مبارکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہنے ہیں اس کا ثبوت ہے جیسا کہ بخاری شریف کی دوسری دل یہ صفحہ نمبر 866867 میں حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے یعنی آپ کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے سفید کپڑے تو آپ یہاں پر تو ابو ذر غیفاری تو ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پہنے ہوئے اب وہ مولانا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہنائی نہیں میں ان مولانا پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور آؤ امام ابو دعود نے سننے ابو دعود کی دوسری جندے صفحہ نمبر دو سو چھے پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے اور انہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دو اللہ کے نبی نے ایک تو پہنا اور دوسرا یہاں پر حکم دیا تو اب درہ بتاؤ کہ جو کپڑے کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو تو کیا اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی نہیں پینا کرتے تھے اللہ حکم اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے بھی ذکر کیا ہے اور امام حاکم نے بھی ذکر فرمایا امام ابن حبان نے الاحسان بے ترتیب ابن حبان اور امام حاکم نے المستدرک ان دونوں میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے امام ترمیزی نے جام ترمیزی کی صفحہ نمبر 399 میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے اور انہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو اور اس حدیث کو امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے امام ابن ابی شہبہ نے المصنف کے جلدہ آٹھ صفحہ نمبر 328 پہ ذکر فرماتے ہیں حضرت حسن بن صالح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے شعبی کو سفید امامہ باندھے ہوئے دیکھا دیکھو تابعین کا بھی عمل ہے تابعین کا بھی عمل ہے تو اگر تابعین کا یہ عمل جو ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف برزی نہیں کر رہا ہے اگر اللہ کے نبی نہیں پہنتے تو تابعین کیوں پہن رہی وہی تو سنت ہے حکم دیا گیا نبی نے پہنا ہے اور ایک حدیث میں مصنف ابن ابی شہبہ کی جلدہ آٹھ صفحہ نمبر 230 پہ حضرت اسماعیل بن عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو سفید امامہ باندھے ہوئے دیکھا ہے اب ان حدیثوں سے آپ کو کیا اندازہ لگ رہا ہے ان حدیثوں سے تو یہ اندازہ لگ رہا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی پیروی کرنا رسول اللہ کی پیروی کرنا اور تم میں جو زیادہ علم والے ہیں تقوی والے ہیں اجتحاد والے ہیں ان کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی نماز روزہ کے ذریعے رسول اللہ کی پیروی رسول اللہ کی پیروی یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو کیا ہے اس کو ہم کر لیں یہی پیروی ہو جائے رسول اللہ نے سفید کپڑے پینے ہم پہل لیں یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو گیا قرآن کا حق اس کے بعد اولی نمر میں آؤ تو صحابی آتے ہیں تابعین آتے ہیں علماء مشتہدین آتے ہیں پھر میں حیرت کرتا ہوں ایسے عالم پہ جو انہوں نے اس طریقے کی گفتگو کی ہے کہ نبی نے نہیں پینا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے دیکھو مسلمانوں ایسی باتوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگوں سے بچو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں کو بھی نہ جانتا ہو اور تقاریر کو اپنا پیشہ بنا لیا مقرر وہی ہے جو صحیح احادیث اور قرآن سے آپ کے درمیان علم کو دے ورنہ آج بازاروں میں بہت سارے چیخنے اور چلانے والے مقرر ملیں گے لیکن ان کی نہ ایک حدیث ہوگی نہ ایک قرآن ہوگا بلکہ لفاظی ہوگی اور لفاظی سے بسائیں گے اور پیسے لے کر چلے جائیں خدا رہا قرآن و حدیث سے اپنے مسائل کا استمباد کرو اور قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے سفید لباس پہنا ہے اسی لئے سفید لباس پہنا یہ سنت رسول ہے سنت صحابہ ہے سنت تابعی السلام